بڑی عجیب و غریب بات فرمائی گئے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کے حضور اللہ کی عدالت میں ایک مقتمہ دائر کریں گے وقال الرسول یا رب اے میرے رب میری اس قوم نے ہاظر القرآن محجورہ اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا عدالت کس کی اللہ کی دعویٰ کس کا اللہ کے رسول کا مدعیٰ اور جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا مدعیٰ اگلی امت جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ کی عدالت میں اللہ منصف جج مدعیٰ یہ قوم جنہوں نے قرآن حقیم کو چھوڑ دیا اور مدعی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا وہ قرآن حقیم اللہ کے رسول فرمائیں گے اے اللہ میرے اس قوم نے جو تُو نے اپنا کلام میرے اوپر اتارا تھا اس کلام کو چھوڑ کر کے نہ جانے کن کن چیزوں کو یہ پڑھتے تھے لیکن تیرے اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا قرآن کے در حقیقت انسان کے اوپر چھے حقوق ہیں یاد رکھے جائیں یہ جزدانوں میں بسا کر کے جزدانوں میں لپیٹ کر کے خوشبوں میں بسا کر کے تاقنیسیاں پر رکھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کے حقوق ہیں وہ حقوق آپ کو عدا کرنے کتنے حقوق ہیں امتیوں کے اوپر قرآن حقیقت کتنے حقوق اچھے حق ہیں قرآن حقیقت پر ایمان لانا ایمان لانے کا مطلب ہے یا اللہ کے کلام پڑھنا سمجھنا عمل کرنا دوسروں تک پہنچانا اور اس کی جگہ پر کسی اور کتاب کو ترجیح نہ دینا اچھے حقوق پھر سے دیکھو ایمان لانا یا اللہ کے کلام پڑھنا سمجھنا عمل کرنا دوسروں تک پہنچانا اور اس کی جگہ کسی دوسری کتاب کو نہیں دینا کیا یہ حق ادا ہو رہا ہے قرآن پر لوگ ایسے ہی ایمان لے آئے ہیں اللہ کے کلام لیکن بقیہ جو حقوق ہیں وہاں مطلب کر رہے ہیں ارے کچھ لوگوں نے تو مجیدوں سے قرآن حقیقت کو ہٹا دیا ہے اس کی جگہ پر دوسری کتاب کی تعلیم کرتے ہیں دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں انہوں نے رہل کے اوپر قرآن حقیقت کو چھوڑ کر کے دوسری کتاب پڑھنا شروع کر دیا ہے یعنی قرآن حقیقت کی جگہ ایک دوسری کتاب کو دے دیئے قرآن حقیقت کی توہین اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے قرآن حقیقت کا حق ادا ہو رہا ہے پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں چھے حق یاد رکھو ایمان لانا پڑھنا سمجھنا عمل کرنا دوسروں تک پہنچانا اور اس کی جگہ کسی دوسری کتاب کو نہیں لانا قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی دوسری کتاب کو نہ لائے جائے وہ درجہ کسی دوسری کتاب کو نہ دیا جائے میں کہتا ہوں کہ قرآن حقیقت کے حقوق کے بارے میں اگر ہر امتی اپنے قریبان میں جھاک کر کے دیکھے تو اس کا ایک حق صحیح سے ادا نہیں کر پا رہا کل قیامت کے دن اگر رسول دعویٰ کرے قرآن حقیقت کے بارے میں اور مدعان امتی ہوں تو اللہ کے حضور کیا جواب دے پائے گی امت اندازہ لگائی آپ لہذا آپ لوگ قرآن حقیقت سے جھوڑیے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ قرآن حقیقت کو لوگ سمجھ نہیں سکتے کیا میں سمجھا رہا ہوں آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے بلکل سمجھ میں آرہا ہے بچہ بچہ سمجھ رہا ہے کہہ رہے ہیں قرآن بڑی مشکل کی دار ہے اس کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے بائیس بائیس حلوم کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں قرآن اگر اتنا ہی مشکل تھا تو اس کو امیوں کو پروتالی کی کیا در ہوتی ہے انپر جو پڑے لکے نہیں تھے ان کی سمجھ میں آرہا ہے یہ پڑے لکے جو آئے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے قرآن امیوں کے درمیان نازل کیا گیا جس کے اوپر یہ قرآن اتارا گیا وہ خود امی تھا ہمارے نبی امی تھے پڑے لکے نہیں تھے آپ کے اوپر قرآن اتارا گیا اور آپ جن کے درمیان بیگے گئے وہ امی تھے وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو جو امی ہیں امیوں کے درمیان بیگا جو پڑے لکے نہیں تھے کسی کالٹ میں نہیں گئے تھے کسی اسکول میں نہیں گئے تھے ان لوگوں کی سمجھ میں قرآن آ گیا لیکن ان پڑے لکے جائلوں کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے قرآن اور قرآن ایکیم بولتا ہے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا تو کیا کوئی ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے